چند دن بعد کرسمس ڈے آ رہا ہے جن میں سب تو بڑی عید مناؤں تھے کہ وڈا دین ادھے بارا جی میں تھوڑا جا پڑھ رہا کہ کتنا ہمتاں کوڑوں ہی دین منا لیں ناو اللہ نے کیا اندازہ رسول نے جالی ہے میرے کوئل کا موسیل کتاب ہے عیسائی پادری نے لکھی اور بالکل انجیل دی اور بائبل دیا کہ چیزی تفسیر کی کی کہ کی ہے حقیقت دین لیں مگر یہ صاف لکھتا ہے بڑا دین ایک سو سنتاری ایک سو اٹاری سوا کی لکھتا رومن کیتھلک اور پروٹیسٹن کلیسی آئیں اسے پتیس دسمبر کو مشرقی آرسوڈیکس کلیسی آروسہ شہ جنوری کو اور آرمنیا کی کلیسہ انیس جنوری کو بناتی ہے کوئی نہیں اپنے کوئی چونکہ جن بنایا ہے کوئی کشہ جن بنایا ہے کرسمس کے تہوار کا پتیس دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے آر میں تین سو پتیس ہی سوی کو ہوا یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اورین کلیسی آئیں بڑا درمناتی تھیں یا نہیں تاہم جب سے یہ شروع ہوا بڑا مقبول ہوا ہندہ ہے تین سو پنجی سال بعد جسے قسطنطین ہی سائی ہویا اُدھو یہ شروع کر لیا اب یہ عیسیٰ علیہ السلام تا دین ہے ورنہ یہ تو پہلا سارے کو کوئی شبوس نہیں بھی سائی یہ درمناتی تھیں پھر اگر اخضاء پھر صاف کیا کہ کوئی دلیل نہیں یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کوئی علم نہ دسمبر نہ پنجی تاریخ تیسری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے بیس مئی کو منایا جائے لیکن پچیس دسمبر کو پہلے پہ روما میں اس لیے مقرر کیا گیا سوڑ لو کافران تو ایک شہر نہیں دے دین توار دن دے تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار اب پادری لکھ رہا کہ عیسائیان دا نہیں سیے دن کافر رومی جڑے سی جشن زہل کو جو راسل جدی کے موقع پر ہوتا تھا وہ اپنا جدی ستارہ زہل ستارہ جڑا ایدہ دن منہوں دے سی بہت پڑا سی اینا کیا تُس ہی عیسائی ہو جاؤ دینے ہو منائی رکھو ہونے نو زہل دا نا کہ اس ستارے دینے نو حضرتی سادی پیش دا بنا رو ایس طرح ڈالیی نا کوئی تاریخ نا مہینہ پس 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 ڈال کر اس کی جا خدا مسیح کی سال گرام رائی اور زہل دا دین ستارے دا مسیح علیہ السلام دا بنا لیا ات تک سبک ملیا کہ کافران دی رسمانہ نہیں اپنا ما زی اک کئی لوگ جڑے ہیں اشارے دی اور میں اختلافی گرانی کر رہا مگر جنان سمدھائے اور پھر مغن گئے مگر ختم دے کیوں مخالف ہے حدیث علمار دیو بندی قرآن لڑتا کھانا لڑتا مردلی سوا پچھونا لڑتا یہ ساریاں چیزیں ٹھیک میتواستے دعا کرنی نے کیا قرآن شریف پڑھنا بہت بڑی نے کیا اور روا کیا اکل دیانے ہو جو سمجھ دے چاہتے ہیں تو ہی برا مناؤں دے مان نے آہ ٹھیک ہے آرم تے یار دین دے دینے ستارے دا دینی ایسا دا دینی بنا لیانا یہ دیں چی ہویا کہ ہندو توفات الحنود پڑھنی یا پندرتنے مسلمانوں کے رسم کری ہندوان نہ عرب سی نہ کسے ملک ہندو کردے سی پھر جو میت مردی سی وہ دے تیسرے دن ست میں دن دس میں دن بینے دن چالی میں دن چھے میں مینے اور سال باد ورینہ اے ہوئی جن جدے ہونٹے یہ ساتھے چالی میں چھے بلکل ہندو دینی ہوئی کھانا پکتا سی کھانا کے راکے پندت ہوتے دیت پڑھتا سی اپنی کتاب دیڈیوں نے اس پندت نے ابی شرمن کیا جنڈا جنڈا جس کو ایک کام لیں دے نا وہ موردی خاص ہونتا دی اور انہوں سن کے لئے پان دے سی پھر وہ نہ پتا پوچھ کے بخش دا دی ہو بھو کپی کر لی اس باروں علماء السلام نے کیا کھانا بکھرا دیو قرآن رہدہ پڑھ کے بخش دے رو دوامہ کرو مگر ہو بھو کام نہ کرو کافران دا نمونہ نا پناو اے اللہ دے رسول نے وعید فرمائی ہے کہ جنہیں کافران دی کارل دی کپی کی تھی نا پامے نیک کم ہونا تھی ہوں اور یہ دا ایک نمونہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ اللہ سنو کئی اہل حدیث بیچارے جوڑے نواقی بنا ابو نیفہ یار برا غلط تھی آن دا قرآن شریف اگر ہاتھ چلائے کے دوسری نماز پڑھو نا نواز باطل قرآن شریف آتھے لیا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ دا نا اتھوں جو میں ترابی ہیں کہ امام صاحب آتھا نماز باطل ہے کہ جہاں کتا چکر ہوئے کتے تھا موں چنگی جنا بن لے تو انہوں چکی رکھے لال نہ ہو دی اپنے دی رکھے تو جہد ہے ٹھیک ہے انہیں بے حقزہ کم گئے مگر نماز ٹھیک ہے یہ قیامت برپا کر دیا بیٹے جاہل ہے کہ کتا یار اٹھا لیا ٹھیک ہے قرآن شریف اور قرآن شریف چکر ہو گیا کہ یہود اور نصارہ اٹھاؤں دے جو دونوں سے پادری پر آنڈے ہیں پریر دے موقع بائی بل دا چلیں گے امام صاحب فرمات تشبو ہے کہ کافران دی ریس ہے اس پر ہرام ہے کتا اٹھونا چلو جنی مرضی بے حضی کرو جنی شبو نہیں اس تو تشبو میرے عزیزو دوستو ایڈی خطرناکہ لیا کہ اللہ دے رسول نے کہا میں دس نیدے روزے دن آل نو میڈے بے رکھوں گا شورے دا توڑنا اس گرلوں کافران دی کپی ہوگی دین گیا اس تو اسلام میں دا اٹھا دشمن ہے کہ کافران دے عورتنا دے لباس پہنے ہیں تو عورتنا دے لباس پہنے ہیں جنہ دے آؤ چال ٹال اور دا مرد نہ پہنے ہیں اے دنہ نو نہیں دین دی قدر اے ہی آنڈے کہ علاج کی ہو گیا اے ہو گیا بے تیری رغبت دا پتا لگیا بے تینوں کافران اور یار پیار ہے انہوں نے تریقے ٹھنگے لگ دے انہوں نے دینی نفرت ہونی چاہیے کہ آگے سپین تو بندا